امنان ابن احمد کا سوال ہے ہمارے کشمیر میں فیمنزم بہت پھیل رہا ہے مستقبل میں یہ کافی پریشانیاں جیسی بے دین بے حجائے پیدا کرے گا اس لئے علماء سے درخواست ہے اس کے مطالب عوام کو تنبیہ کریں اور عیمہ مساجد کو بھی ہدایت دی جائیں اس پر اختصار کے ساتھ میں صرف چند باتیں عرض کروں گا نمبر ایک اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیئے ہیں ان سے زیادہ حقوق دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو نگی دیئے اسلام نے عورت کو جو درجہ اور جو عظمتیں دیئے ہیں دنیا میں کسی مذہب نے اس عورت کو اس سے زیادہ عظمت اور درجہ نہیں دیا ہے اسلام نے عورت کے تحفظ کے لیے جو حکامات دیئے ہیں ان سے زیادہ بہتر حکامات دنیا کے کسی عظم کے پاس نہیں ہیں اب حقوق نسمہ کے نام سے اور آزیادیہ نسمہ کے نام سے تانیسیت یا فیمنزم کے نام سے جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ صرف عورت کو ننگا کرنے گھروں سے باہر نکالنے کلبوں میں نچانے آوارہ بنانے اور جنسی بے حرابر کے شکار بنانے اور جنسی توپت تباہ و برباد کرنے کا خلاصہ ہے اس کے علماء کچھ نہیں ہے اس لیے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو چاہیے فیمنزم اور اس طرح کی تمام فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں مغرب کی بے شمار چیزیں بہت اچھی بہت قابل تخلید ہیں وہ چیزیں تو یہاں کے لوگ لیتے نہیں ہیں اور جو وہاں قابل اصلاح ہیں جن تباہیوں کے وجہ سے خود مغرب بلک رہا ہے وہ تباہیاں بڑے شوق کے ساتھ یہاں کے لوگ اپنا رہے ہیں باقی مذہب کے لوگ چونکہ ان کے ہم ان کے عورتوں پر تراترہ کے مظالم ہوتے تھے ان مظالم کے خلاف ان کے عورتوں نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اگر تحریکیں چلائی ہیں تو ان کو حق ہے مگر اسلام نے تو عورت کے تمام حقوق ادا کیے ہیں عزت مال وراست حفاظت اسمت اس ساری چیزیں عورت کو مہیا ہیں اب اگر کچھ لوگ چاہتے ہیں عورت گھر میں نہ رہے باہر آ جائے عورت نے بیوچوں اور شہروں اور گھر والوں کی خدمت نہ کریں ایہا روزچز بنیں وہ سیلز گرل بنیں وہ ہوتلوں میں ناچنے گانے والی بنیں اگر اس کا نام عزت ہے تو اسلام اس کو سختی کے ساتھ رد کر دیتا ہے یہ دوسرے معاشروں کا عمل ہوگا اسلامی معاشرے میں اس کے کوئی گنجاج اسلامی معاشرہ مثالی معاشرہ مدینہ کا معاشرہ تھا اس مدینے کے معاشرے میں عورتوں کو آزادی تو تھی مگر بے حیائی کی اور اوریانیت کی اور ننگے ناش کے آزادی نہیں تھی عورتیں خودمختار تھی مگر خودمختاری کے معنی وہ نہیں ہیں جو آج کے لوگ سمجھتے ہیں جیسے سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب عورت آزادی سے باہر جا سکتی ہے جواب عورت آزاد کے ساتھ باہر جا سکتی ہے میں اگر بے حیائی ہو امریانیت کے ساتھ نہیں امریانیت کے ساتھ باہر جانے کے نام آزادی نہیں ہے آزادی کے معنی یہ ہے آزادی کے معنی یہ ہے کہ عورت کو جب ضرورت پڑے وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے عورت کو ضرورت پڑے وہ چیز خریدنے جا سکتی ہے عورت کو ضرورت پڑے وہ باہر اپنی ضرورت کے کاموں کے لیے جا سکتی ہے اس کا نام ہے آزادی کے ساتھ جانا لیکن عنوان ہے کچھ اور اور مقصد ہے کچھ اور لیکن اگر کچھ نوجوان چاہتے ہیں کچھ مرد یا کچھ عورتیں اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں ان کو متربع ہو جانا چاہیے یہ صرف دھوکہ ہے اور صرف بربادی کا راستہ ہے اور کچھ نہیں ہے اسلام نے جو آپ کو تحفظ عطا کیا ہے اس سے بہتر تحفظ اور کہیں نہیں مل سکتا ہے ہاں اگر مسلمان مرد اگر مسلمان مرد اسلامی تعلیمات کے خلاف وزی کرتے ہوئے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہوں زبانوں کے ذریعے سے رویوں کے ذریعے سے مالی اعتبار سے تو یہ مردوں کا جرم ہے اسلام کا جرم نہیں ان مردوں کا صدار کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ اسلام کے خلاف فیمنزم کے نام پر جو تحریک چل رہی ہے اگر وہ اسلام کی جائز حقوق تک محدود ہے تو مسلمان اس کی تعریض کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ فیمنزم کے نام پر عورت کے حقوق کے نام پر اس کو ننگا کرنا اس کو بے حیاء بنانا اس کو سکنٹائٹ پہنانا اور اس کو قلبوں میں نچانا اور سیلزگر اور گرل فرنڈ بنانے کی مہم ہو تو اسلام اس کو دور سے ریچرٹ کرتا ہے اور ہمیں ہرگز نبو قبول ہے اور جو لوگ للچائیوی نظروں سے ان کی بیچے چلتے ہیں ان کا راستہ کچھ اور ہے اور محمد الرسول اللہ کی پاکیزہ بیٹی فاطمہ اور محمد الرسول اللہ کی پاکیزہ بیوی آئیشہ کا راستہ کچھ اور ہے مسلمان عورت کے لیے آئیشہ اور فاطمہ آئیڈیل ہے مسلمان عورت کے لیے ناشنے اور گانے والی اور وہ عورتیں جو یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی وہ مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل نہیں ہیں جو عورتیں یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی ان کے راتیں جو ہیں وہ جہاں گزرتی ہیں وہ وہاں پر یہ راتیں گزاریں مسلمان عورت کے رات اپنے گھر کے اندر اپنے والدین اپنے شہروں کی خوشیوں کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں مسلمان عورت کو اسی پر مطمئن اور خوش رہنا چاہیے اور اگر اس سے باہر وہ نکلنا چاہتی ہیں تو آگے باہر نکل کر کے کیا کیا ہوتا ہے یہ یورپ کے ان عورتوں سے پوچھا جائے جو ان معاشروں میں جنسی استحصالیوں کا شکار ہو ہو کر اور وہ آدمی اسلام کے طرف آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش ہمیں پہلے یہ معلوم ہوتا ہے اسلام ہمیں اس طرح سے بچاتا ہے بارال فیملیزم کے نام پر اگر کچھ یہاں پھیل رہا ہے یخیر ہوں کہ یہاں کے علماء اور عیمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ضرورت پڑھے تو گفتگ کریں آئی اللہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں فیملیزم کی بھولی تاریخ اور فیملیزم شروع ہونے کی وجوہ اور اس کے ذریعے سے کیا حاصل ہو سکتا اور کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور مسلمان خاتوں کو فیملیزم فیملیزم بننے کی ضرورت ہے یا نہیں اس پر تمام پر گفتگ کروں گا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کو اسلام کے دیوے حقوق پر آنکھ بن کر کے مطمئن رہنا چاہئے اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے جو تمہیں کئی اور سے ڈونڈنا ہے اس کے علاوہ کوئی اور اگر ہے تو صرف اوریانیت فہاشیت جنسی بیراروی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ باپ بن کر اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کریں شوہر بن کر اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں اولاد بن کر اپنی ماں کے حقوق ادا کریں اور بھائی بن کر اپنے بہنوں کے حقوق ادا کریں جب ہمارا باپ اپنی بیٹی ہمارا شوہر اپنی بیوی ہمارا بھائی اپنی بہن اور ہمارا بیٹا اپنی ماں کے حقوق ادا کرے گا یہ عورت اس دنیا میں ہی جنہ فاری زندگی گزارتی ہے اس کو کہیں کسی طرف سے کوئی پریشانی کوئی خطرہ نہیں ہے جیسے اسلام کے مثالی معاشروں میں رہا ہے اور اگر مرد کی ایک گلتیاں کرتے ہیں تو الزام لوگ اسلام کر دیتے ہیں اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اعتراض کرنے والوں کو پہلے تائے کرنا چاہیے وہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں یا مردوں کے غلط روئیوں پر اگر مرد اگر مرد ظالمانہ طور پر غلط طریقے سے طلاق دیتے ہیں تو اعتراض اسلام پر نہیں آنا چاہیے ان مردوں کا صدار کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے اپنی غلط روش کی وجہ سے وہ اسلام کے لیے کلک اور داغ بن جاتے ہیں اپنے روئیوں کو ٹھیک کریں مسلمان بن کر اپنی شوہروں اپنی بیوے کے ساتھ زندگی گزاریں اس سلسلے میں میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا یہ جملہ یاد رکھا جائے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ محبتوں اور شفقتوں کا وہ سلوک کریں کہ بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر اللہ نے ہمیں عطا کیا ایسے ہر ایک کو ملنا چاہیے اور بیویاں اپنی شوہروں کے ساتھ محبتوں اور شفقتوں کا وہ سلوک کریں کہ شوہر کہنا چاہے جیسی وفادار اور پاک دامن اور محبت کرنے والی بیوی مجھے پھرے ملی ہے ایسا مجھے ہر ایک ملنی چاہیے شوہر کہنا چاہیے یا اللہ اگر میں جنت میں گیا تو میری جنت عدوری ہوگی اگر میری یہ بیوی ساتھ نہ ہوئی اور بیوی کہنی چاہیے یا اللہ میری جنت کی ساری خوشیاں عدوری ہوگی اگر میرے کار میرے ساتھ نہ ہوا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرے بیٹی کہنی چاہیے مجھے فخر ہے میں ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہوں بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ بیٹی بہنیں کہنی چاہیے ہمیں فخر ہے ہمیں اپنے اور بیٹے اپنی ماں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کریں کہ ماں کہنی چاہیے یا مجھے فخر ہے اپنی بیٹوں پر جیسی کہ ہماری ماں فخر کرتی ہیں اپنی بیٹوں پر جب بیٹا آتا ہے اور اپنی ماں کے پاؤں کو چھومتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہمارے نبی نے فرمایا جس کے بہن واپس آگئی اپنے آپ کو کھلانے سے پر اپنے بہن کو کھلاؤ اور ہمارے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہو اور اس نے بیٹی کے تربیت بھی کی اور اچھی طرح رشتہ کیا وہ اور میں ایسی جنت میں جائیں گے دنیا کی تمام قومیں سنیں اور تمام وہ مسلمان جو دوسرے معاشروں سے متاثر ہو کر اور دوسرے عزموں سے متاثر ہو کر کہ ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے وہ سن لیں کہ محمد رسول اللہ نے ماں کو جو درجہ دیا ہے وہ بھی عورت ہے کسی نے یہ درجہ نہیں دیا محمد رسول اللہ نے بیٹی کو جو درجہ دیا ہے وہ بھی عورت ہے کسی نے یہ درجہ نہیں دیا اور محمد رسول اللہ نے بیوی کو جو درجہ دیا ہے وہ بھی ایک عورت ہے کسی نے نہیں دی دنیا گوا کے باقی معاشرے دیکھیں ان کے ہاں ماںوں کا حال کیا ہے ان کے ہاں بیٹیوں کا حال کیا ہے اور ان کے ہاں بہنوں کا حال کیا ہے ان کے ہاں بیویوں کا حال کیا ہے ہاں حقوق کے نصفہ کے نام پر عورت کو نچانا حقوق کے نصفہ کے نام پر عورت کو ننگا کرنا اور حقوق کے نصفہ کے نام پر عورت کو دفتروں میں دفتروں میں اپنی خوصناک نگاہوں اور اپنے برے جذبات کا شکار بنانا جو مغرب میں اور مغرب کے پرستش کرنے والے یہاں کے لوگوں میں رائج ہے اسلام اس کو سختی کے ساتھ پہلے سے رات کرتا اسلام عفت پاک دامنی حیاء اور بقار کا دین ہے سنجیدگی کا دین ہے اللہ تعالی شان ہو یہ دین سمجھنا ہمیں آسان فرمایا اور جہاں غلط فہمی ہو اللہ تعالیٰ وہ غلط فہمی دور کر دے